شریعی ایوڈیا دھام میں شرد دھالوں اور درشنارثیوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جس سے ایوڈیا کے باجار میں بھی نکلی اتپادوں کی سنبھاونا بڑھنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں کے پرمپراغت اتپادوں کے جی آئی ٹیگ ہیتو آویدن کیا گیا تھا جس سے ستھانی اسطر پر کاروبار بڑھ سکے اور شرد دھالوں اور ایوڈیا درشنارثیوں کو بھی اصلی اتپاد مل سکیں آپ کو بتا دیں کہ ہنمانگڑھی کے لڑڈو کو پہلے ہی جی آئی اتپاد کے روپ میں شامل کر دیا گیا تھا اب اسی کرم میں گڑھ، کھرچن پیڑھا، چندن، ٹیکا اور کھڑاؤں کو بھی جی آئی اتپاد میں شامل کیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کاشی نیواسی جی آئی وشیشگی پدمشری رجنی کانت نے ان اتپادوں کو اوڈی اوپی میں شامل کرنے کے لیے جی آئی ریجشٹری چیننے میں آویدن کیا تھا یہ آویدن جی آئی ریجشٹری چیننے نے سوئیکار کر لیا ہے رجنی کانت نے بتایا کہ تقنیقی اور کانونی پرکریہ کے تحت پانچوں جی آئی آویدن سوئیکار ہو گئے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں آیودیا کے یہ پانچوں پارمپرک اتپاد جی آئی ٹیک کے ساتھ بھارت کی سانسکرطک سمپدہ میں شامل ہو جائیں گے ان سبھی کا اپنا وشیش مہتو ہے بھگوان رام کو پراشین کال سے ہی کھوڑچن پیڑھا بہت پسند ہے پرارم سے ہی مندر میں اسی پرساد کا بھوگ لگتا رہا ہے اسی پرکار آیودیا میں بارہ سے ادھیک طریقوں سے چندن ٹی کا تیار ہوتا ہے اسے سبھی دھرم اور سمپردائیوں کے لوگ اپنی اپنی پرمپرہ کے انسار اپیوک کرتے رہے ہیں چندن ٹی کھے کو لگانے کے طریقے سے ہی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سنت کس سمپردائی یا پرمپرہ سے جڑے ہیں چودہ ورشوں تک کھڑاؤں نے آیودیا پر راج کیا تھا جس کارن سناتن پریمیوں میں کھڑاؤں کو اتینت پویتر مانا جاتا ہے اور یہاں کے گڑ کی مٹھاس کا کوئی جواب نہیں ہے اس گڑ میں یہاں کی جلوائیوں اور سریوں کے پانی کا کافی اثر ہوتا ہے کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جی آئی آویدن سویکار ہونے کے بعد ایودیا کے مول اتباد اب پورے وشو میں گرب کے ساتھ پہنچیں گے